اقبائ بن عامر الجوہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجاہر بالقرآنی کالجاہری بصدقہ والمصر بالقرآنی کالمصر بصدقہ کہ ایک شخص جو قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی لوگوں کو دکھا کر کے علانیہ اللہ کے راستے میں صدخہ کرتا ہے اور جو قرآن مجید کو پست آواز سے بلکل مخفی رکھ کر کے پڑھتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ کالمصر بصدقہ جیسے لوگوں کو چھپا کر کے کوئی ایسے صدخہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے یہ حدیث حسن درجے کی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے اس حدیث کا معنی بتاتے ہوئے خود امام ابو عیسیٰ ترمیزی رحمہ اللہ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد اب خود کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے راستے میں جو چھپا کر کے خرچ کرتا ہے یقیناً اس کا لوگوں کے سامنے دکھا کر کے خرچ کرنے سے افضل ہے اس حدیث مبارکہ کے روشن میں اہلِ علم نے یہ بات کہیں ہیں کہ ایک شخص بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے یقیناً وہ بھی مطلوب ہے وہ بھی اچھی چیز ہے لیکن اگر کوئی پست آواز سے پڑھتا ہے تو یقیناً وہ زیادہ بہتر ہے اہلِ علم نے اسی کو ترجی دیئے ہیں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیران